ایک بار پھر گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی ریاست کے قبضے کو ناجائز ٹھرایا ہے اور اسرائیل صرف وہاں سے اپنی فوجیں نکالنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے بھی پہلی بار گولان کی وادیوں کے حوالے سے اپنے موقف میں تبدیلی کرتے ہوئے اس علاقے پر اسرائیلی قبضے کے خلاف پیش کی گئی قراردات کی مخالفت کی ہے امریکہ کی طرف سے اقوائے متحدہ میں پیش کی گئی اسرائیل کے خلاف قراردات کو نامنظور کرنے پر اسرائیل نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور امریکہ کے اس موقف کو سراحہ ہے امریکہ کی مخالفت کے باوجود اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قراردات کی حمایت میں بھاری اکثریت میں ارکان نے ووٹ ڈالے اور ایک سو اکاون ووٹوں کے ساتھ قراردات کو منظور کر لیا گیا حانکہ امریکہ نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا آپ کو بتا دیں گے گوشتہ روز اقوائے متحدہ کی اجلاس میں گولان وادی پر اسرائیل کے خلاف ایک قراردات پیش کی گئی جس پر رائے شماری کے دوران امریکہ نے سخت مخالفت کی اور کہا کہ ایسی کسی بھی قراردات کے پیش کی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کی موجودگی کو اقوائے متحدہ نہ ٹھرایا غلط مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجوں کو گولان پہاڑیوں سے ہٹا دے لیکن امریکہ نے اس قراردات کی مخالفت کی ہے اور اسے سرے سے نکار دیا ہے اس معاملے میں اسرائیل نے کچھ راحت محسوس کی ہے کیونکہ امریکہ کا اسے ساتھ مل رہا ہے ڈاکٹر محمد سہراب صاحب ہمارے ساتھ جل گئے ہیں ایکسپنٹ ہیں ملیریس معاملوں کے خاص طور سے اسرائیل فلسطین تنازع کو لے کر کے آپ سے ہم بہت ساری باتیں جانتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے کی سیاست اور وہ جو ہاتھ بھی ہم سمجھتے ہیں تو ڈاکٹر محمد سہراب صاحب اقوائے متحدہ کے اس قدم کو کیسے دیکھیں اور امریکہ کے ردعمل کو کیسے دیکھئے اقوام متحدہ کا جو موقف ہے جو اسمتوں نے سٹین لیا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ بنیل اقوامی قوانین کے ذوابت کے مطابق ہے اور سرو سے یہی موقف ہے امریکہ البتہ امریکہ کے پوزیشن میں اب واضح طور پر تبدیلی آتی آ رہی ہے جو پہلے بینک دور ڈیپلومیسی میں یا ایسٹریٹ ڈیپارٹمنٹ یا پینٹاگون کے اندر بات ہوتی تھی کہ ہم جولان ہائٹ پر ایڈرائیل کا طبزہ جو ہے اس کو ہم اس کے خلاف والدی نہیں کریں گے یا اس کو آپ پوچھ نہیں کریں گے لیکن امریکہ آ کر بنیل اقوامی فورم پر اس طرح سے نہیں کرتا تھا لیکن ڈرونالڈ ٹرم کے دور میں تاکہ نیو کنجرویٹی فورسج اور کرنسن زائلیزم کا اتنا دب دبا ہے اسٹریٹ ڈیپارٹمنٹ اور پینٹاگون پورس دونوں پہ کہ یہ اس طرح سا جو امریکہ جو اب اس وقت پوزیشن لیا ہے اس کا براہ راست ایک ریسلیکشن ہے لیکن اقوام اتدہ کی اس قراردات کا جو مطالبہ کیا ہے اسرائیل سے اس کا کچھ اثر ہوگا اسرائیل پر کوئی دباؤ بڑے گا کیونکہ امریکہ کے ساتھ رہنے سے تو اور حوصلیں بلند ہیں اسرائیل کی یہ گریٹر اسرائیل بنانے کا جو امریکہ اور مغربی دنیا کا جو خواب ہے اسی کی وجہ سے امریکہ آپ نے سمجھاتا آپ نے موقع پر سمجھاتا کیا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا اس کا اثر پڑے گا تو سورو سے ہی جس کو ہم لوگ انگلیز میں ڈے ون کہتے ہیں اسرائیل دنیا کے تمام ذابطہ قانون اور ذابطہ اخلاق کو تاک پر رکھ کے بنایا گیا ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے دنیا نے اسرائیل کو بنانے کے لیے باینا نقوامی ذابطہ اخلاق اور قوانین کو سامنے رکھ کر اور اس کے دائرے میں بنایا ہے بل البتہ یہ سورو سے ہی اسرائیل واحد ایک اسٹیٹ ہے جو مکمل الیجیٹی میٹے اسٹیٹ ہے بلکل مکمل نجائی اسٹیٹ ہے اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا ہے اور جو بھی مغربی دنیا کے جو اسٹیٹسمنٹ ہیں وہ بھی در پردے میں اس بات کو ایکسٹ کرتا ہے یہ جہاں تک اثرات کا معملہ ہے یہ دپلومیسی کا معملہ ہے یہ پولٹیس کا معملہ ہے اور یہ آج تک دنیا کے تعلق میں ایسا نہیں ہوا جو اجرائیل کو بنانے میں ہوا اجرائیل کو قائم رکھنے کے ہوا گریٹر اجرائیل بنانے کے لیے ہو رہا ہے اور مستقبے میں پورے عربوں پر پورے اس کھیتہ پر اجرائیل کو برکار رکھنے کے لیے کیا جائے گا یعنی سروع سے آخر تک بینالاقوامی ضابط قانون اور اخلاف کو ساتھ پر رکھیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے امریکہ کا رخ رہا ہے اور بنتا جارہا ہے خاصل سے ٹرمپ انتظامیہ کا اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں فلسطین کے لیے تو اور مشکلیں پیدا ہوں گی ان کی جو جدو جہد ہے کہیں نہ کہیں وہ بہت کمزور پڑے گی آج بھی فلسطین کا مطلب بدقسمتی سے عربوں نے بھی چھوڑ رکھا ہے اور امریکہ اور مغردی دنیا میں اس طرح کے ایک سخت موقع وقتیار کم لیا ہے جس کو ہم لوگ کریشن زائنیزم کرتے ہیں نیو کنجربیٹی پورسنج امریکہ میں کہتے ہیں کہ پورے میڈیلیسکوپ پورے مسئلی کے حُسطہ کو ایک فیر سے پولٹیکلی جوگرافیکلی پولٹیکلی ری آرگنائز کرنا ہے جس کو ہم لوگ کارٹوگرافی کہتے ہیں بلانائز کی طرح گرہ کرنے جگل نہیں بنے گا پلسٹینیان اسٹیٹ کا کوئی موقع نہیں ہے کوئی مجینیشن نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے وہ پلسٹینیان کے مضلے کو سجھانے کے لیے دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورسٹن اپ پلسٹائن اینڈ کورسٹن اپ پلسٹینیان ایک ہے ایسا نہیں ہے مغردی دنیا کے نجدیک موسیقی 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 کے اپنی اہم رائے رکھنے کے لیے اور امریکہ کا جو موقع ہے اس کو بھی آپ نے کھول کر بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی کس طرح سے امریکہ کی سوچ تیزی سے بدلی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے فلسطین کے علاقے گازہ کی پٹی پر حالی میں اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد وزیر آزم بینجوامن نتنیاہو بھی مشکلات میں گھرتے نظر آ رہے ہیں نتنیاہو اور ان کے اسرائیلی وزیر آزم بنجوامن نتنیاہو نے حکومت بچانے کے لیے مذہبی سیاسی جماعت کولانوں کے سربراہ موشے کہلون سے ملاقات کی اور یہ ملاقات بلکل بے نتیجہ رہی اور دونوں رہنما روح ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے ان ملاقاتوں کا مقصد قبل از وقت انتخابات کی طرف جانے کے بجائے موجودہ حکومت کو گرنے سے بچانا ہے آپ کو بتا دیں کہ کہلون نتنیاہو کابینہ میں وزیر خزانہ ہے اس سے پہلے نتنیاہو نے ٹویٹر پر پوسٹ کردا ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ موشے کہلون سے ملنگے اور ان کے ساتھ بات چیت میں حکومت کو گرنے سے بچانے پر تبادلہ خیال کریں گے نتنیاہو کا کہنا تھا کہ اگر کولانا نے حکومت کا ساتھ دیا تو ان کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں مجھے ممید ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے ہماری مدد کریں گے اسرائی وزیراعظم نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے اور ایسے میں حکومت کا سقوط حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے ہمیں انتخابات کے لیے نومبہ دوہزار انیس تک کا انتظار کرنا چاہیے یمن کی قومی فوج نے شمال مغربی گورنری حجہ میں واقع اہم مسلس دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اس مسلس پر اور اس سے متصل واقع دیہات پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے یمنی فوج اس علاقے میں عرب اتحاد کی مدد سے حوثیوں کے خلاف لڑ رہی ہے یمنی فوج کی ذرائع نے بتایا کہ مسلح فوج نے اہم تقوم سے مشرق اور شمال میں واقع متعدد دیہات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور باقی دیہات پر کنٹرول کے لیے حوثیوں کے خلاف لڑائی جاری ہے یمنی فوج کے میڈیا دفتر نے اطلاع دی ہے کہ عرب اتحادی فوج نے لڑاکو جٹ نخاص سے حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں استعمالات اور ان کے لیے آنے والی مدد پر بمباری کی ہے اس کے نتیجے میں حوثیوں کی متعدد فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اہم مسلس کو یمن کے اس علاقے میں بہت خاص طور سے تذویراتی اہمیت حاصل ہے اور کنٹرول کو لے کر کے خاص طور سے الہدیدہ میں گھرے آئے آئے خاص طور سے حوثی ملیشیا کے لیے ایک بڑا یہ دھچکا مانا جا رہا ہے فوجی اور یہ بھی دار الحکومت سنہ اور الہدیدہ کی درمیان شارعہ کو منقطع کرنے جیسی ایک جنگی کامیابی ہے دوسرے طرف اقوائے متعددہ کے سیکرٹری جنرل برا انسانی امور مارک لوکو کا کہنا ہے کہ یمن اس وقت بدترین غزائی بہران سے گزر رہا ہے اور خوراک کے قلت کے اعتبار سے یمن دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے اگر جنگ سے متاثر علاقوں میں فوری خوراک مہیاں نہیں کرائی گئی تو اس کے نتیجے میں یمن ایک نئے انسانی علمیہ سے دوچار ہو سکتا ہے سلامتی کاؤنسل کے جلاس میں خطاب کرتے ہوئے مارک لوکو نے کہا کہ یمن میں خوراک کے قلت دور کرنے کے لیے فوری انسانی امداد مہیا کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے لوکو نے کہا کہ امدادی اداروں نے لاکھوں افراد کو خوراک مہیا بھی کی آپ کو بتا دیں کہ یمن میں لاکھوں افراد غزائی قلت کا شکار ہے اور لاکھوں لوگ فوری مدد کے منتظر ہیں پاپوہ نیو بینی سے خبر جہاں پر ایشیا پسیفک ایکنومک کو آپریشن کا خاصوں سے ایکنومک کو آپریشن کا سربراہی جلاس اتوار کو اختتام بذیر ہوا حالانکہ امریکہ اور چین میں جاری تجارتی جنگ کی وجہ سے اپک سمٹ کے سربراہان کسی مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق قائم کرنے میں ناکام رہے پاپوہ نیو گینی کے وزیراعظم پیٹر اونائل نے اختتامی پریس کانفرنس میں امریکہ اور چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلامیہ میں اتفاق نہ ہونے کا اشارہ دیا ساتھی وزیراعظم پیٹر اونائل نے عالمی تجارتی تنظیم میں اصلاحات کی ضرورت کا بھی ذکر کیا آپ کو بتا دیں کہ ایشیا پسیفک قرطے کے رہنماوں کے سالانہ اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کے روایت سن انیس سو ترانوے سے قائم ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اپک سمٹ کے اختتام پر کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا وزیراعظم پیٹر اونائل نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ بطور مذبان اپنا بیان جلد جاری کریں گے افغان تالیبان نے امریکی صفیر ظلم خلیل ذات کے ساتھ امن مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے تالیبان کے قریبی ذرائع کے مطابق مذاکرات تین روز تک قطر واقع تالیبان کے نمائندہ دفتر میں جاری رہے امریکی صفیر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شوری زدہ ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے تمام فریقوں سے بات چیت کر رہے ہیں جن میں مختلف گروپ شامل ہیں ظلم خلیل ذات نے کہا کہ یہ وقت امن اور مفاہمت کا بہترین موقع ہے حالانکہ انہوں نے مذاکرات کی تفسیرات بیان نہیں کی آپ کو بتا دیں کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے خلیل ذات کی اتاور سفیر تیناتی کے بعد سے افغانستان میں امن قیام کرنے کے عمل میں تیزی آئی ہے افغانستان میں آسکری کاربائی شروع کیے ہوئے امریکہ کو اب سترہ برز گزار چکے ہیں لیکن آج بھی اس ملک کا نصف حصہ تالیبان کے کنٹرول میں ہیں اور تقریباً یومیا بنیادوں پر ہی تالیبان جنگ جو حملے کر رہے ہیں خطر میں منقضہ پریس کانفرنس میں امریکہ کے خصوصی علچی نے کہا کہ افغان حکومت امن کی خواہ ہے اور اس کے بقول تالیبان بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے مقاسد کا حصول عسکری راستے سے ممکن نہیں ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے کون کون سے مسائل ہل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک اہم مذاکرات جس میں افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کچھ مضبط راستہ نکل کر سامنے آتا دکھ رہا ہے کیونکہ دونوں ہی فریق چاہتے ہیں کی اس پر اب بات ہو چاہتے ہیں بات ہو اور لیکن ان 걸éch一個 کی eje터�iels کی مح 편ز امیات اگران ڈاہم علیہ format جب ήταν امرinch ڈاہم علیہ میرہ عزinal وافٹ پہ واتکنیگ ثب ان امیات راستون ب Santiago تابی کیسے ねぇ program این کے سال امیاتی کھل چاہتے ہیں بط ک догان Rebel ہمément محنان اور شام کے شمالی شہر افرین میں ترکی کے احمایت آفتہ گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں کم سے کم پچیس افراد حلاق ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق انکر آہامی گروپوں میں تازہ تصادم اپنی نویت کا انتہائی خطرناک واقعہ ہے جس کے نتیجے میں آفرین میں مقامی باشندوں کو بھی خوف میں مبتلا کر دیا ہے برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی اوبزرویٹری کا کہنا ہے کہ ترکی نواز گروپوں میں شدید لڑائی جاری ہے آپ کو بتا دے کہ ترکی نے رماز سال مارچ میں شام کے کرد اکثریتی علاقے آفرین میں ایک وسیع آپریشن شروع کیا تھا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تھے امریکی ساتھ ڈونال ٹرم نے درشت گردی کے مدد پر ایک بار پھر پاکستان کو لطار لگائی ہے اور ساتھی اسلام آباد کو لاکھوں ڈالر کے فوجی تعاون پر لگائی روک کے اپنے فیصلے کا بچاؤ بھی کیا ہے انہوں نے توار کو کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ پاکستانی حکومت نے درشت گردانہ تنظیم القاعدہ کی سرگنا اسامہ بن لادین کو اپنے شہر میں چھپانے کی جگہ دی پاکستان کے اپٹ آباد میں لادین کی پناہگاہ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ لادین کا پاکستان میں فوجی چھابنی کی اگدم بغل میں رہنا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ یہاں پر رہ رہا ہے یہ سب پاکستانی آرمی کی جانکاری میں ہو رہا تھا اور امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ہر سال ایک آشارہ تین ارب ڈالر دیئے اور لادین پاکستان میں رہا ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا ہم انہیں ہر سال ایک آشارہ تین ارب ڈالر دیتے رہے جو ہم انہیں کبھی نہیں دیتے میں نے اسے بند کیا کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا امریکی نیوی کے ایک سپیشل آپریشن کے بعد اس گھر کے کمپاؤنڈ کو توڑ دیا گیا تھا جہاں پر لادین رہتا تھا دوہزار گیارہ میں اس آپریشن میں لادین کو حلاق کیا گیا تھا اور طلبے کی فوجی تعاون بند کی جانے کے بعد سے ہی امریکہ اور پاکستان کے رشتے تلخ چل رہے ہیں اور عراق کے وزیر آزم عادل عبد المہدی نے استیفہ دینے کا اشارہ دیا ہے جس کے بعد عراقی پارلمین کے سیاسی حلقوں میں دشوار صورتحال کا سامنا ہے عراقی وزیر آزم کا افیصلہ حکومت کی تشکیل اور باقی قلمدانوں کی تقسیم میں آنے والے دشواری کے سبب سامنے آیا ہے عادل عبد المہدی سے قبل دو بار عالی منصوبوں سے استیفہ دے چکے ہیں عالی منصوبوں سے استیفہ دے چکے ہیں اور ایک بار وہ ملک کے نائب صدر تھے دوسری بار وہ بطور وزیر تیل کے عہدے سے سبق دوش ہو گئے تھے لہٰذا اس بنیاد پر پارلمانی بلوکوں کو عراقی وزیر آزم کے حالیہ اندیا کا پورا بھروسہ ہوگا آپ کو بتا دیں کہ عراقی کابینہ کے حالیہ چودہ وزراء میں سے کسی بھی ایک وزیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہونے کی صورت میں حکومت ختم ہو جائے گی اور عراق کے شہر تقرید میں ایک زبردست کاربم دھماکہ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں کم سے کم پانچ افراد ہناک جبکہ دیگر سولہ شدید طور پر زخم میں ہویا عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ اتنا زوردار یہ دھماکہ تھا کہ سپاس میں کھڑی درجنوں گاریاں تباہ و برباد ہو گئیں سعودی عرب اور ایران دشمن کیوں ہیں یہ دونوں ملک مغربی ایشیا کی دو بڑی سیاسی طاقتیں ہیں دونوں بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں اگر اگر دونوں کی بھی جنگ ہوئی تو اس کا اصحاب پوری دنیا پر پڑے گا ایران تاریخی طور پر بہت اثردار ملک رہا ہے کئی صدیوں تک اس نے عرب ممالک پر راج کیا تب اسے پرشیہ کے نام سے جانا جاتا تھا وہی سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک نے پچھلی ایک صدی میں تیل کی وجہ سے کافی ترقی کی ہے اور اس دوران یہ عرب ملک طاقتور بن کر اُبھرے ہیں اس وئے سے ایران کا اثر ان علاقوں پر کم ہوتا جا رہا ہے آج دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لئے خطرہ مانتے ہیں سعودی عرب اور ایران دونوں ہی طاقتور پڑوسی ہیں اور مغربی ایشیا میں بلا مخالفت راج کرنے کے لیے دونوں کے بیچ مقابلہ جاری ہے اور مغربی ایشیا میں بلا مخالفت راج کرنے کے لیے دونوں کے بیچ مقابلہ جاری ہے دونوں کے بیچ کئی دہائی پرانے تنازے کے پیچھے کی وجہ نہ صرف مذہب ہے بلکہ سیاسی دخل بھی دونوں اسلام کے الگ الگ مسلح کو مانتے ہیں ایران میں زیادہ تر شیعہ مسلمان ہیں وہیں سعودی عرب خود کو ایک سنی مسلم طاقت کی طرح دیکھتا ہے دیکھئے سعودی عربیہ ہے سنی مسلم دیشوں کا نیتہ اور ایران ہے ایک فقط شیعہ دیش شیعہ مسلمانوں کا دیش تو اسی لیے ان دونوں میں کس کو لیڈرشپ ملتی ہے ان دونوں میں تو یہ ایسا جد جہد بہت سمیہ سے ہے اور یہ چلتا رہے گا اور دونوں ہی اپنا لیڈرشپ چاہتے ہیں جو پورے ہی مسلم امہ ہے اس کا وہ لیڈرشپ کس کو ملے یہ مذہبی پھوٹ دوسرے کھاڑی ممالک میں بھی دیکھتی ہے جہاں سنی اور شیعہ مسلمان ہیں کچھ ملک حمایت کے لیے ایران کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ سعودی عرب کی طرف دونوں ہی ملک اپنے ساتھ ہی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف بڑھاوا دیتے رہے ہیں تاکہ مقالفین پر دباؤ قائم کر سکے یہ بھی ایران اور سعودی عرب کے بیچ کرواہت کی بڑی وجہ ہے عرب جو ہیں پرشین سبلیزی کو مانتے نہیں ہوئی ایرانین اپنے کو بہت سپیریئر سیولائزڈ ہیں ہیں بھی کافی ان سے زیادہ ایڈوکیشنلی کلچرلی بہت سپیریئر ہیں پورے اس خطے میں سب سے زیادہ اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کی پرانی سبیتہ ہے جو ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے عربوں کے پاس بھی عرب سبیتہ بھی بہت پرانی تھی مگر وہ بریک ہو گئی بیچ میں میسو پٹامیاں اور مگرہ جو تھی چھیتر میں وہ ختم ہو گئی ان کا لنک نہیں رہ گیا ان کیا یہ ہے کہ سبیتہ لگا تار چلتی رہی ان ریچ ہوتے رہے تاریخی طور پر سعودی عرب اپنے آپ کو مسلم دنیا کا لیڈر مانتا رہا ہے لیکن سال 1989 میں ایران میں اسلامی انقلاب نے اسے چیلنج کیا جب آیات اللہ رواللہ قمینی نے ایران میں امریکہ کی کٹ پدلی مانے جانے والے شاہ کا تختہ پلٹ کر دیا ایران میں اس اسلامی انقلاب سے سعودی عرب کے کان کھڑے ہو گئے وہ اسے اپنے لیے بڑے خطرے کے طور پر دیکھنے لگا کیونکہ ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد وہاں جمہوری سرکار نے جڑیں جمائی اور سعودی عرب کی راش شاہی کو لگنے لگا کہ یہ چنگاری اگر ان کی سرحد میں پہنچی تو عوام انہیں بھی اکھار پھکے گی عرب سپرنگ ان دونوں دیشوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے گلف میں جتنے بھی یہ سو کالڈ روائل سٹیٹس ہیں ان سب کے لیے خطرہ ہے کیونکہ عرب سپرنگ بیسیکلی ایک ڈیموکرائٹک رائٹس کی مومنٹ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ورچسو اور اپنی فیفڈم کو بجائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ورلڈ نیوز مناظرین ابھی تنا ہی لیکن زی سلام پر خبروں کا اس سفر جاری ہے آپ رہیے گا اردو دنیا کے نمبر ون نیوز چینل زی سلام کے ساتھ